پانچ ہیں تو ستر پر پانچ حدیثوں کو جس حساب سے تم نے منسوخ دیا ہم اسی حساب سے رفیدین کی حدیث رکو کے بعد کی حدیث کو ہم منسوخ سمجھتے ہیں تفصیلی بحث میں نے کہا کہ اور اس تعلق سے بیانات ہیں سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی نماز کی نیت سے گھر سے نکلے اور راستے میں بارش کی وجہ سے وضو کے تمام آدھا بھگ گئے کیا اس کو مزید میں جا کر وضو کرنا چاہیا ایسا ہی نماز پڑھنا پڑھ سکتے ہیں وضو کے آدھا بھیگے پوری طرح سے بھگ گئے اور اس نے کلی کرنا باقی ہے نادوے پانی ڈالنا باقی ہے اگر اس نے ڈال لیا امام ابوہنی فرحمت اللہ علیہ کے یہاں ترتیب چونکہ واجب نہیں ہے تو اس لیے اس کا وضو ہو جائے گا نیت کر لینے سے بشرتے کے آدھا پوری طرح بھیگے ہو اور پانی وہاں سے بہا ہو اس شہر میں بہت سارے حکیم اور عامل ہو گئے ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کام یعنی جسمانی اور روحانی بیماریاں وہی دور کر سکتے ہیں اور لوگ بھٹک رہے ہیں ارال میرے بھائی آپ پہچان سکتے ہیں کہ عامل لوگ آج کتنی بدماشی کر رہے ہیں اور اس کے تعلق سے ہم تفصیلی بیانات دے چکے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے عامل ہمارا نہ کچھ بنا سکتا ہے نہ کچھ بگاڑ سکتا ہے کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا جو اس کا دعویٰ کرے وہ خدایی کا دعویٰ کر رہا ہے ہمارے شہر میں ایک مرشد ہیں جن کے سیکڑوں مرید ہی ہیں وہ مرشد جماعت کی نماغ چھوڑ کر پورا وقت وضو کرنے میں گزار دیتا ہے اور ایسے وضو پر خصوصی روشنی ڈالیں اب وہ نماز ہوگی اس کی جنازے کی ہوگی اتنا لمبا وضو کرے گا تو جنازہ تو ہونا ہی ہے اس کا جماعت اسلامی مودودی والے صرف غیر مسلموں کو دین کی دعویٰ دیتے ہیں حتیٰ کہ قرآن مجید بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور دینی تبلیغ کرتے ہیں کیا ایک کام شریعت سے ثابت ہے نیز ابو العلہ کی تقلیب کرنا کیا ضروری ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے روشنی ڈالیں مہربانی ہوگی اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک پرخواہ غیر مسلموں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے یہ تو ہندوستان کے یا دنیا کے مسلمان کا یہ اولین پریضہ ہے حضرت مولانا شام احمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی مکتب فیرت فکر کے بانی وبانی ہیں حضرت نے بھی یہ بات کہی کہ جماعتوں کی جو چلت فیرت ہے اور جماعتوں کے اندر چلے مہنے سال جو لگا کرتے ہیں یہ تبلیغ کی علیب بات آسا ہے یہ بھی سٹیڈی ہے الفابیٹ ہے یہ نرسری ہے بیوی سٹیڈن ہے اس جماعت کا حقیقی کام یہ ہے کہ غیر مسلموں کے اندر دعوت و تبلیغ کی جائے اس امت کا اصل پریضہ یہی ہے کوئی بھی کرتا ہے اور شریح حدود کے اندر کرتا ہے وہ مبارک بادی کا مستحق ہے یہ الگ بات ہے موضوع صاحب کے نظریات کیا تھے جماعت اسلامی کا فکریاں کیا ہیں اور ان کا علماء سے کیا اختلاف ایک تفصیلی بحث ہے اس سے قطع نظر کرتے ہیں اگر کوئی غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ حکام انجام دے رہا ہے اور وہ شریح حدود میں رہتے ہیں تو وہ مبارک بادی کے مستحق ہیں رہا قرآن شریف کا غیر مسلموں کو دینے کا مسئلہ میں نے بتایا کہ اگر کوئی غیر مسلم تلقگار ہے خواہش مند ہے اور وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو شرائط بتا کر کہ صاحب غسل کر لے وضو کر لے پاک ہو جا تو ان شرائط کے ساتھ اس کو دیا جا سکتا ہے فارم کی مرغی جو کہ انجکشن سے پرورش کرتے ہیں چالیس دن کے اندر چھوٹے بچے سے نشو نما ہوتی ہے اس فارم کی مرغی کا گوش کھانا شریعت کے حکم کیا ہے واضح فرمائی ہے نیز اس کے گوش کھانے سے صحف کو کیا بیماری لاحق ہوتی ہے یہ تو کسی ڈاکٹر سے پوچھئے آپ رہی بات فارم کی مرغی کا مسئلہ ہمارے اکابرین اور علماء نے اس بارے میں کوئی ممانت کا فتوہ اب تک صادر نہیں فرمایا یہ حلال ہے جائز ہے قامقہ شکوک اور شبہات کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے یہ حلال ہے حلال ہے نماز میں صرف اور صرف اللہ پاک کا دیان حاصل کرنے کے لئے کہ آنکھیں بند کر کر نماز ادا کرنا یا پڑھانا صحیح ہے اگر کسی کو نماز میں خیالات بہتے ہوں یعنی آنکھ کھولتے ہی ادھر ادھر جا رہے ہوں اپنی نماز میں ایک سوئی پیدا کرنے کے لئے علاج کے ہونے تک یعنی ایک سوئی پیدا ہونے تک وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے اکابر منع کرتے ہیں کہ یہ خلاف سنت عمل ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا تھا قیام کے اندر سجدے کی جگہ نگاہ رکھنا رکو کے اندر پنجوں پیر کی جگہ اور سجدے میں سر کی جگہ اور آنکھوں کی جگہ اور اتحیات میں اپنے جو ہے گود میں نگاہ رکھنا ایک طریقہ اکابر نے بتایا ہے اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے تھے آنکھیں من کر نماز پڑھا کرتے تھے اور انہیں جنت مل گئی اور غور جو ملی نابی نہ ملی اندی ملی انہوں نے پوچھا کہ کیوں نابی نہ ملی کہا کہ سب کچھ صحیح تھا لیکن نماز میں آنکھیں من کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو لہٰذا اگر کوئی بطور علاج کے پڑھ رہا ہے تو علاج ہونے تک بطور علاج کے پڑھ سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لئے اس کی عادت بنا لینا خلاف سنت ہے راستے میں مرے ہوے یا ایکسیڈنٹ ہوئے جانوروں کو دیکھ کر انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون کا پڑھنا کیا ضروری ہے یہ جانور تمہارا رشتہ دار ہو تو ضرور پڑھ سکتے ہیں ازان ہوتے وقت انسان کی کوئی اپنی چیز اگر کھو جائے جس پر اسے صدمہ ہو رہا ہو اپنی سواری ہو گئی اپنی بیگم مر گئی یا اپنی کوئی چیز کھو گئی دل کو صدمہ ہو رہا ہے اس صدمے کا علاج یہ ہے کہ انہا لیلہ پڑھیں آپ ہائیوے میں جا رہے ہیں کتہ مراوہ ہر کتنے کو دیکھ کر انہا لیلہ پڑھیں گے آپ کو پاگل کھانے میں لوگ داخل کرنے اس کی کتنی امہ مر گئی ازان ہوتے وقت قرآن مجید کا پڑھنا اور دعا و ذکر میں مجبور رہنا اور پیشاب پکانے سے فارغ ہونا اور کالبار و دنیا کی باتیں کرنا ایک کام کیا درست ہے ازان ہوتے وقت تمام کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے قرآن پڑھنے والا بھی اپنی تلاوت کو بند کر دے ذکر کرنے والا اپنے ذکر کو بند کر دے دعا کرنے والا اپنے دعا کو بند کر دے ازان کا جواب دے حدیث میں کہا گیا ازان کو سن کر جو ازان کا جواب دیتا ہے ازان دینے والے کو اللہ جو ثواب دیتے ہیں وہی ثواب اللہ تعالیٰ جواب دینے والے کو مرحمت فرمائیں گے جس وقت جو کام کرنا سنت ہے اس وقت وہ کام کرنا پر ثواب ہے اس سے پہتر کام کریں گے تو آپ کو جو ہے ثواب نہیں ملے گا دیکھئے ہچ کے دنوں کے اندر عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں مینہ میں جمع ہوتے ہیں اگر کوئی یہ سوچے کہ مینہ کا میدان مکہ سے دور ہے اور حرم میں نماز پڑھنے پر ایک کا ایک لاکھ ملے گا کوئی بے قب مینہ چھوڑ کر حرم کو آ جائے گا تو اس کا حج باطل ہو جائے گا اب اس کا حکم یہ ہے ایک لاکھ کی نماز کو چھوڑ کر مینہ کے میدان کی مٹی کھاتا رہا اسی میں تیرا حج ہوگا تو جس وقت جو کام کرنا ہے جیسے کرنا ہے وہیسے کرنے پر ثواب ملے گا اپنی عقل نہیں دوڑانا چاہیے حضور میں گردن کا مسا کرنا مسنون ہے یا ممنون ہے ہنپیوں کی گردن ہوتی ہے اس لیے ہنپیوں کے یہاں گردن کا مسا کرنا مسنون ہے اور انگریز کے بچوں کی گردن نہیں ہوتی جانوروں اور جسم ملکو رہتا ہے ان کے بچے بھی منڈی اور جسم ملکو ان کے یہاں بدت ہے حدیث ہے باخیدہ گردن کا مسا کرنے کے بارے میں حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نماز نماز پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب گھر گھر میں رہنے کے ضرورت ہے وہاں حدیث کو نقل کیا گیا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑائے وہ جانور سے بتر ہے صرف اور صرف ہاں پاسپین کا کرتا اور پیان کیا یہ اسلامی لباس ہے اسلامی لباس جن علاقوں میں جو بزرگوں کا لباس ہوتا ہے سعودی میں لمبا جبا افغانستان میں پٹھانی نڈرس ہندوستان کے اندر جبا شریف تو جن علاقوں میں مزرگوں کا جو لباس ہے وہ لباس اسلامی لباس ہے یہ پیان یہ شرط یہ ہندوستان کے کافروں کا شیار ہے اس لئے مسلمان کے لئے زیبا نہیں امام حرم السدیس کا وہ اہل حدیث ہیں وہ بیانات کے اشتہارات میں ان کا نام ڈالتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا وہ اگر اہل حدیث ہوتے تو بیس رکعت ترابی کیوں پڑھاتے ہیں بیس رکعت ترابی پڑھاتے ہیں پوری دنیا کے اہل حدیث غیر مقلدین کہیں بھی بیس رکعت ترابی نہیں پڑھاتے ہیں یہ لوگ غیر مقلد اشتہارات میں حضرت عبد الرحمان سدیس امام حرم کا اگر نام ڈالتے ہیں تو آگے ایک جمعہ لکھتے ہیں متوقع ہے ان کی آمد یہ اردو لفظ ہے متوقع میں کیسے سمجھاؤ اس کا معنی یعنی دوٹفل ہے انہوں آ بھی سکتی نہیں بھی آ سکتے اب امام حرم کو کیا معلوم کون سا انگریز کا بچہ کون سے جلسے میں کون سے پوسٹر میں ان کا نام ڈالیا کر کو انہوں ڈال کو نام کا معلہ نہیں سو انہوں پوچھتے بھی نہیں کرتے بھی نہیں اب اگر کوئی پوچھے کیا جی تمہیں ڈالے دینا امام حرم نہیں صاحب آگے تھا نا جملہ یہ کمپنیاں والے کیا کر دی معلوم کہ پانچ ہزار کے اندر ریفریجیٹر بڑے سے بڑا دو سو ساٹھ لیٹر کا ایک سٹار ڈال دی نچے کیا لکھتی کچھ اور شرائط لکھ دال دی تو ایسے اگر کوئی جا کر پوچھے امام حرم آتی انگر کو بولے نہ آئی نہیں نہ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آمد متوقع ہے یعنی آ بھی سکتی نہیں بھی آ سکتے تو نہیں آئے تو کیا ہوا یہ دھوکہ دیتے ہیں آج تک ان کے کسی جلسے میں امام حرم نہیں آ رہی وہ بمبئی میں جلسہ ہوا کہیں مہاراشتہ میں میں بھی دیکھا تھا اسٹہار انہوں نے یہ جملہ ڈالاتا کہ ان کی آمد متوقع ہے پاکستانی پوجھ نے حالی میں القاعدہ ٹریننگ قیام پر حملہ کر کے بارہ لوگوں کو ہلاک کیا اور حرم مالک نے اس اخدام کی حمایت کیا صحیح ہے دیکھئے دنیا میں اسلامی جہاد جہاں بھی ہو رہا ہے اور مجاہدین جہاں بھی جہادی کارنا میں انجام دے رہے ہیں عرب کیا امام مکہ کا باپ بھی اگر ان کے بارے میں کچھ کہتا ہے وہ برا کہتا ہے جہاد جہاد ہے مجاہد مجاہد ہے اور ان کے کارنا میں اپنی جگہ پر صحیح ہیں یہ ظلیل اور یہود و نصارہ کی میڈیا ہے جو انگریز کے ذہنیت نمہ مسلمانوں کے اندر یہ نقشہ انہوں نے پٹھا دیا ہے کہ جہاد کا نام انہوں نے دہشتگردی لے دیا آج امریکہ دن دھاڑے دن کے اجالے میں ممالک کی افغانستان کو اس نے جیسا چاہا کر دیا اس نے عراق کے اندر جیسا چاہا کر دیا آج فلسطین کی سرزمین کے اندر جیسا چاہا ننگا ناچ ناچ رہا ہے کوئی اس کو دہشتگرد نہیں کہتا امریکہ کے خلاف اس کی فیرونیت اس کی سہینیت اور اس کی غرور اور تکبر کو مٹانے کے لیے اگر کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ کمی میں ان کو دہشتگرد کہتے ہیں تو ان کے کہنے سے مجاہد دہشتگرد نہیں ہو جاتے اللہ کی نگاہ میں یہ مجاہد ہیں اور یہ راقتے میں اللہ کے راقتے میں مر جائے انشاءاللہ شہید ہیں اور سو مرتبہ شہید ہیں دہشتگردی اور جہاد کا کیا فرق ہے دہشتگردی دنیا کے لیے کی جاتی ہے اور جہاد ایلائے کلمت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے اور علاق علیمت اللہ کے لیے جو جان جاتی ہے جو لڑائی کی جاتی ہے اس کو جہاد دنیا طلبی کے لیے مال روپیاں پیسہ ملک حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں دیکھیں مجاہدین آج جو ہے پہاڑوں کی کوہوں میں رہ کر اپنی بیگی بچوں سے دور رہ کر نہ ملک مانگ رہے ہیں نہ مملکت مانگ رہے ہیں نہ سلطنت مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں اللہ کا حق اللہ کی زمین پر قائم کیا جائے اللہ کی سلطنت اللہ کی حکومت انصاف اور عدل قائم کیا جائے جلال الدین قاسمی کا لقب لگا کر احل حدیثوں کا ساتھ دے کر عوام کو دھوکہ دے رہیں ان کی حقیقت بتائیں حضرت نو علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا کافر ہوا نہیں ہوا ہوا نہیں ہوا بھی عبراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں ان کا باپ کافر ہوا نہیں ہوا نو علیہ السلام کے گھرانے میں ان کی بیوی کافرہ ہوئی نہیں ہوئی پیغمبروں کے گھرانوں میں کسی کی بیوی کافرہ ہو جائے پیغمبروں کے گھرانے میں کسی کا باپ کافر ہو جائے نو علیہ السلام کے گھرانے میں بیٹا کافر ہو جائے ہزاروں ہزاروں لاکوں قاسمیوں میں ایک غیر مقلد انگریس کا بچہ دیوبندیوں کا چولہ پہن کر دیوبند میں جا کر قاسمی کی ڈگری لے کر آ جائے تو اس میں کیا تاجب کی بات ہے پیغمبر کے گھرانے میں کافر پیدا ہو گئے تو خاسمیوں میں کوئی دہاباز مکار پیدا ہو جائے اور خاسمی کا لغب لگائے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے بیوی ہو شوہر کے انتخال کے بعد غسل سے پہلے یا غسل کے بعد چہرہ دیکھ سکتی ہے بیوی دیکھ سکتی ہے کوئی عرض نہیں موتا کو خبر کے اندر اتارنے کے بعد دیلے دعا پڑھ کر دے سکتے ہیں یا مٹی دے سکتے ہیں اس میں کونسا صحیح طریقہ ہے انہیں قرض دینا باقی رہ گئے رہا تو دیلہ ہم وہ پڑھ پڑھ کو مارو اس کے سر پر میرے بیٹے قرض جبالے کو چلے گا کرو یہ سب غلط طریقہ ہے میرے بھائی یہ دیلے جو دیتی نہ دیلے مارتی نہ موتا کے اوپر غلط طریقے ہیں اس کی زندگی میں قلولہ نہیں آیا تو دیلہ ہم وہ پڑھ کو مارے تو کیسا آجاتا ہے ہاں تین مرتبہ پڑھ کر آپ مٹی میں جو ہے قبر میں مٹی ڈالیں تین مرتبہ ڈالنا سنت ہے اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد دعا میں امام صاحب فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یہ کئی مرتبہ کہا گیا کہ صاحب یہ خلاف سنت ہے ہم نے دیکھا جماعتوں میں جانے والے گھروں میں عورتوں کا پردہ اتنا ہوتا ہے ماشاءاللہ ہم کو دیکھتے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جماعتیوں کا گھر ہے گھر آنوں کی عورتوں میں مگر ہم نے دیکھا کہ اہلہ دی جماعت وانوں کے عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں کونچے عورتیں صحیح میں نے بتایا ان کے آپ پردہ ہی نہیں انہوں نے کہا کہ پردہ ازواج متحرات کے لئے تھا اور انہوں نے کہا کہ عورت شرم گاہ کو دکھا کر نماز پڑھ سکتی انہوں نے جب یہ مسئلے لکھے تو پردہ آنے کا سوال کا پیدا ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہر عنوان پر بیان ہوتا ہے میں کالچ کا طالبی لوں مگر اس بات پر بیان نہیں ہوتا کہ دیندار لڑکا کس طرح کالجوں میں ہنسلوں میں غیر مذہب والوں کے ساتھ اپنے زندگی گزارے اس بات پر بیان کرے تو مسلمان لڑکوں کو معلومات ہو جائیں گے اس طرح آپ اگدائی بن کر ان کے ساتھ رہیں آپ کالچ کا ماحول عام طور سے ایاشی کا ماحول بدماشی کا ماحول اور عیش و عشرت کا لہوالعیب کا اور پیار و محبت کی جو ہے گیتے گانے کا ماحول ہے ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اخلاق اپنے کردار اپنے عمل سے اپنے ظاہر اپنے باطن سے یہ بتائے کہ آقا کا ماننے والا ایک غلام کی زندگی کیسے ہوتی ہے اللہ کی خسم آپ کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ لے گا آپ ان کے ساتھ جائیں کلبوں میں جائیں ان کے ساتھ لڑکیوں کو لے کر جائیں ان کے ساتھ پارکوں میں بھی جائیں اور پھر ان کو دین کی دعوت بھی دے نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لالے یہی سب سے بڑی دعوت اور تبلیغ ہے ہندوستان میں جو تبلیغ آئی ہندوستان میں جو دائی آئے تو بڑے بڑے چلے چار مہنے سال لے کر نہیں آئے عرب تاجر آئے انہوں نے صحیح تجارتیں کی مانوار کے ساحل کے لوگ پھرک کر پریشان ہم لوگ تو کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں اور یہ لوگ اپنے کاروبار میں آئے کو بیان کر کر خرابی کو بیان کر کر سامنے والے کے ہمدردی کرتے ہیں دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے کالجوں میں رہنے والے اسٹیوڈنٹ اپنے عمل سے اخلاق کا آخہ کے طریقے کا وہ مظاہرہ کریں کہ سامنے والا بھوکہ پیاسہ مجبور ہو کر آپ یہ طریقے کو اپنانے کے وہ کوشش کریں اس محلے میں یعنی گوری بیٹ محلے میں مون اسٹار ایجنسی چٹ پنڈ ٹکسٹ ڈی بازٹ کا کام چل رہا ہے چلانے والے بھی مسلمان محلے کے لڑکے اس میں کام کر رہے ہیں کیا دکھان مسجد کے ہاتھے میں رکھ سکتے ہیں اس پر روشنی ڈالے سود اسلام نے جن برائیوں کو خطرنات نگاہ سے دیکھا انہیں ایک سود کی برائی ہے اور حدیث پاک میں یہاں تک کہا گیا ہر بیان میں کب و بیش میں یہ جملہ دور آتا ہوں چونکہ اسلاح معاشرہ کا تچ نہیں تھا یہ دوسرا الگ عنوان تھا تقلید کا اس لیے یہ آپ کے سامنے روایت نہیں آئی کہ سود کا کم تر درجہ گناہ کا یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے مسجد کے یہ ہاتھے میں اس چٹ فن مون اسٹار ایجنسی کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لوگ اپنی ماں کو لے کر آ کر اپنی ماں کا مو کھالا کریں یہ حدیث کی بات ہے حدیث میں کہا گیا کہ سود میں ملوث ہونے والے کا ادنا گناہ کم درجہ کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ مسجد کے یہ ہاتھے میں ماں کے ساتھ زنا کیا جائے کہ آپ یہ چاہتے ہیں مسجد کے یہ ہاتھے میں مسلمان سود کے کاروبار کو جس پر خدا کی لعبت اور فرکار اترتی ہے اس کو عام کریں میرے بھائی مسلمان اس محلے کے کوشش کر کر اس ایجنسی کو ختم کریں اور ایک اسلامی بیت المال قائم کریں علماء سے مشورہ کریں کہ حرام سے بھی بچیں حلال کے دائرے میں بھی رہیں اللہ اور اللہ کے نبی کی رحمتیں بھی ملیں یہ علماء سے مشورہ کریں وہ آپ کو بتائیں گے کیوں کی ہے کچکہ چھتے ہیں